سال دوہزار بیس اکیس والا منظر ابھی دنیا بھولی بھی نہیں تھی کہ ایک بار پھر کورونا اپنے پیر پسارنے لگا ہے ایک طرف جہاں بھارت میں ایچ تری اینٹو وائرس نے دہشت فیلا رکھی ہے تو وہیں دوسری طرف ایک بار پھر کورونا نے دستک دے دی ہے ایسے میں پھر سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا بھارت میں ایک بار پھر کورونا کی لہر آنے والی ہے کیا ایچ تری اینٹو وائرس کے ساتھ کورونا بھی سب کچھ ستائے گا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ دیش میں کورونا کے معاملوں میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے جانکاری کے مطابق بیتے ہیں ایک دن میں کورونا کے پانچ سو چوبیس معاملے درج کیے گئے ہیں جو پچھلے سال اٹھارہ نومبر کے بعد سے ایک دن میں سب سے ادھک ہیں یعنی کہ ایک سو چودہ دنوں کے بعد پہلی بار اتنی تعداد میں کورونا کیسے سامنے آئے ہیں پچھلے ساتھ دنوں میں کورونا کے دو ہزار چھے سو اکتر نئی معاملے درج کیے گئے ہیں جو کی اس سے پچھلے ساتھ دنوں کے کل ایک ہزار آٹھ سو دو سے لگ بھگ پچاس پرتشت ادھک ہیں دیش میں پچھلے چار ہفتوں میں کووٹ کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں جو پچھلے سال جون جولائی میں مہماری کے پچھلے اچھال کے بعد سے سنکر مڑنے سب سے لمبے سمیہ تک ہونے والی بڑھوٹری ہے دکشن بھارت نے بڑھائی چنٹا ٹائمز آف انڈیا کے ایک ریپورٹ کے مطابق مہاراشتھ اور دکشنے راجوں میں کورونا کے تاجہ معاملوں میں اچھال جاری ہے پچھلے ساتھ دنوں میں تین راجوں کرناٹک میں 584, کیرل میں 520 اور مہاراشتھ میں 512 کورونا کے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ اس عوضی کے دوران کم سے کم سو نئے معاملے درج کرنے والے راجوں میں گجرات میں سب سے ادھک وردھی درج کی گئی ہے یہاں کووڈ مریض چار گناہ بڑھ گئے ہیں حیرانی کے بعد تو یہ ہے کہ کورونا کے معاملے ایسے سمیہ میں بڑھ رہی ہیں جب H3N2 انفلینزا سے دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کے بھی لکشن کورونا کی طرح ہی ہیں پورے انسی آر میں سواستی ویبھاگ الٹ ہے بھارت میں کیسے بڑھنے کے مدنظر کیندر سرکار نے راجیوں کو ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے نیتی آیوگ نے دوا اور آکسیجن کی اپلپدتہ سنشت کرنے کو کہا ہے لوگوں کو کورونا کی طرح ہی ناک مو ڈھکنے بھیڑ بھار والی جگہوں سے بچنے کی صلاحت دی جا رہی ہے بہرحال کورونا کے اس خوفناک منظر کو دنیا اور دیش ابھی بھولا بھی نہیں تھا کہ ایک بار پھر ایچ تری این ٹو اور کورونا کے بڑھتے نئی کیسوں نے چنتائیں بڑھا دی ہیں میرا ریپورٹ پنجاب کسٹو ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں